فتنہِ نجال وہ کئی صدیوں سے نہ صرف یہ کہ شروع ہو چکا ہے بلکہ رفتہ رفتہ قدریجن اس کے سائے گہرے سے گہرے تر ہوتے چرے جانے ہیں اور یہ فتنہ اب میرے نزدیک اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہِ اللذین اصطفاء خصوصاً علی افضلہِم محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اللذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمنوا ببعض ونکفروا ببعض ویقولون نؤمنوا ببعض ونکفروا ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذالک سبیلا اولائکہم الكافرون حقا واعتدنا للكافرین عذابا مہینا صدق اللہ العصیب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعا لسلام غریبا وسیعود کما بدعا فتوبا للغربا رواہو احمد والترمزی وابن ماجا والدارمی رحمہم اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو مقدتم من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابہ آمین یا رب العالمین معزز حاضرین ورمہترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احادیث نویہ میں علی صاحب السلام جس معین شخصیت کا ذکر ہے دجال اکبر کے غنوان سے ابھی اس کا ظہور تو نہیں ہوا اگرچہ شاید اب زیادہ دور بھی نہیں ہے لیکن جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کارس دیر شیڈوز بی فور جو آنے والے واقعات ہوتے ہیں مستقبل میں ان کے سائے پہلے سے پڑھنے شروع ہو جاتے تو وہ دجال اکبر کب ظاہر ہوگا کس شکل میں آئے گا کہاں سے آئے گا اس وقت اس سے بحث نہیں ہے لیکن دجالیت فتنہ دجال وہ کئی صدیوں سے نہ صرف یہ کہ شروع ہو چکا ہے بلکہ رفتہ رفتہ تدریجا اس کے سائے گہرے سے گہرے تر ہوتے چلے جا گئے اور یہ فتنہ اب میرے نزدیک اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے جیسا کہ سب کو معلوم ہے کفر کی بھی بہت سی شکلیں ہیں بہت سی صورتیں ہیں مثلا حضور کے دمانے میں ایک کفر تھا مشرقین کا ایک کفر تھا اہل کتاب کا ایک کفر تھا منافقین کا جو بظاہر مسلمان تھے بباطن کافر تھے اسی طریقے سے شرق کی ہزاروں قسمیں ہزاروں صورتیں اس پر بڑا مفصل میری تقاریر موجود ہیں حقیقت و اقسام شرق اور اس موضوع پر ان کیسٹس سے اتار کر اب یہ سلسلہ بزامین میساق میں شائع ہو رہا ہے اسی طریقے سے دجالیت کے بھی بہت سے شیڈز ہیں بہت سے مراحل ہیں ان میں جو اس کی ایک خاص صورت ہے کہ جو اس کے آخری مرحلے میں سامنے آ رہی ہے وہ ہے تفریق بین اللہ و الرسول اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر اللہ کو مانیں گے لیکن رسول کو نہیں مانیں گے یا مانیں گے تو اطاعت نہیں کریں اتباع نہیں کریں گے پیر بھی نہیں کریں گے اس کے حوالے سے میں نے آج دو آیتیں تو آپ کو سنائی ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو پچاس آیت نمبر ایک سو ایک ان کا ترجمہ یہ ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُّلِهِ اور چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کر دیں جدائی کر دیں وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْزِمْ وَنَكْفُرُ بِبَعْزِمْ ایک کو ہم مانیں گے ایک کو نہیں مانیں گے ایک کا پر ایمان رکھیں گے ایک کا قفر کریں گے وَيُرِدُونَ يَتَّخِذُونَ بِعْنَ ذَالِكَ سَبِيلَ اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ اختیار کریں اب جو فتوہ ہے اللہ کا فرمایا گیا اُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ یہ لوگ کٹر کافر چاہے ایمان باللہ کا دعویٰ کریں چاہے اللہ کی کتاب پر ایمان کا دعویٰ کریں لیکن اگر رسول کا انکار ہو رسول کی اطاعت کا انکار ہو رسول کے اتباع کا انکار ہو تو یہ کفر ہے اُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ جس میں کسی شک کو شبے کی گجائش نہیں وَعَتَجْنَا لِلْكَافِرِينَ عَظَامَ مُحِينَةً اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بہت عبرتناک احانت عمیس ذلت ذلیل کن رسوا کن عذاب تیار کر رہا ہے اس آیت کے بارے میں عام طور پر لوگوں کی جرائے ہیں وہ تفریق بیدر رسول الانبیاء اس کی طرف ذہن جاتا ہے یعنی رسولوں میں سے بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا یہ بھی کفر ہے اور یہ قرآن مجید کے مستقل مدامین میں سے ہے رسولوں کو بھی سب کو ماننا اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ جن رسولوں کا ذکر قرآن میں نبیوں کا ذکر ہو گیا ان کو تو ماننا ہے ہی ان میں سے تو کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہو جائے گا اس کے علاوہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں اور بہت سے نبی اور رسول آئے ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے رسولاً قد قصصناہم علیکہ من قبل ورسولاً لم نقصص علیک اے نبی ہم نے بہت سے رسول ایسے بھی ہیں جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے پہلے اور ایسے بھی بہت سے جن کا ذکر نہیں کیا لیکن اجمالاً ہم ان سب پر ایمان کرتے ہیں یہ ہماراقیدہ تعیون کے ساتھ انہی کو مانیں گے جن کا ذکر قرآن میں بھیا تو یہ تفریق میں نے رسول کا معاملہ بھی قرآن مجید کا ایک مستقل مضمون ہے جس کے لئے دو مثالے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بقرہ کے آخر میں بھی جو آخری سے پہلی آیت ہے لاس بٹ ون اور سورہ بقرہ میں سولوے رکو کے آخر میں بھی یہ مضمون آیا سولوے رکو میں فرمایا کہ اے مسلمانوں کہو ہم ایمان لاتنے اللہ پر بھی اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر بھی جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا ابراہیم پر اسماعیل پر اسحاق پر یاقوب پر ان کی اولاد پر موسیٰ پر عیسیٰ پر اور تمام نبیوں کو جو کچھ دیا گیا ہم اس سب پر ایمان رکھتے ہیں اور لا نفرق بین احد من ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے تمام نبیوں کو مانتے ہیں اسی طرح جو سورہ بقرہ کی آخری سے پہلی آیت ہے آمن الرسول بما انزلہ الیہی من ربہی والمومنون کلن آمن باللہ وملائکتہی ورسولہی لا نفرق بین احد من رسول ہم اس کے رسولوں میں سے اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے ہیں تو تفریق بین الانبیاء والرسول بھی قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے اس مقام پر توجہ کی ضرورت ہے یہاں اصلاً جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے تفریق بین اللہ والرسول اللہ ورسولوں کے درمیان تفریق کر دینا اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنا لیکن رسولوں کو ماننے سے انکار کر دینا یا ماننا تو اس کے اعتبار اس کی اطاعت سے انکار کر دینا یہ در حقیقت ہے ایک اہم ترین جو ہے فتنہ اس وقت جو دجالیت کا سب سے بڑا سہلاب آ رہا ہے اس کا اصل حدف یہی ہے اس کا گول تو یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کے جو بچے کھچے اثرات رہ گئے ہیں ان کا صفایہ کر دیا جائے لیکن اس کا حرمہ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق اچھا یہ تفریق جو ہے بین اللہ والرسول اس کی ایک تاریخ میں آپ کے سامنے پہلے ایک معنی نرش کر دوں آغاز اسلام میں سب سے پہلے اس کا اظہار ہوا ہے مظاہرہ ہوا ہے یہود کی طرف سے ہم اللہ کو مانتے ہیں یعب آخر کو مانتے ہیں ہمیں بھی مسلمان مانو صاحب ایمان تسلیم کرو یہ جو دوسرا رکو ہے سورہ بقرہ کا اس میں اگرچہ منافقین کے تذکرہ بھی ہے لیکن یہاں اصلا یہود کا ذکر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی یوم آخر پر بھی لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہے يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَا وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَقْسِبُونَ یہ لوگ جو ہیں کہتے رہے جب اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں تو ہمیں مانو صاحبِ ایمان مانو مسلمان تسلیم کرو لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں اہلِ ایمان کو کوشش کرتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی لیکن یہ کہ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیکن صاحب فرما دیا گیا کہ ان کے لیے عذابِ محین وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ دَرْدًا قَسَا تو یہ یہود کی طرف سے دعوت تھا اور خاص طور پر جو ابتدائی اہد تھا مدینہ کا جس میں کہ سونہ سترہ مہینے حضور نے بیت المقدس کی طرف دفت کر کے نماز پڑھئی ہے حضور نے اور صحابہ نے اس وقت خاص طور پر ابھی یہودیوں کے کام کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ یہ کوئی نیا دین آگیا ہے یا یہ کوئی نئی امت کی تاثیر ہو رہی ہے یہ تو ہمارے ہی قبلے کو ایک کی پیروی کر رہے ہیں اسی سے ہمت پا کر ان کو یہ کہنے کا بھی واقع ہوا کہ ہمیں بھی مانو کہ ہم مسلمان ہیں مومن ہیں دیکھو اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں اگر ہم محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم کونسی بڑی بات بہرحال قرآن مجید نے فتوہ دے دیا کہ یہ کافر ہیں مومن ہرگز نہیں ہے دھوکہ دے رہے ہیں ان کے دلوں میں ایک مرض ہے تکبر ہے کیوں نہیں مان رہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تکبر اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے تکبر میں ان کے مرض میں اضافہ کر دیا ہے بَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُنْ یَقْسِبُونَ اور ان کے لئے درناق عذاب ہے میں سبب اس کے کہ جو جھوٹ وہ بہت ہے نمبر دو پر منافقین نے جو سکل اختیار کی وہ پورے زور دے کر کہتے تھے کہ ہم اے محمد آپ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کو ہر معاملے میں حکم تسلیم کریں یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کا ہر حکم بھی مانیں آپ کے رسالت کا کام پورا ہو گئے آپ نے قرآن داکر ہمیں اللہ کی کتاب دے دی اب جو کچھ قرآن میں ہوگا اس کو تو مانیں گے لیکن یہ کہ آپ کا آپ کا قول آپ کا فرمان آپ کا قانون یہ کی مانیں چنانچہ آپ دیکھئے سورہ منافقون کی پہلی آیت میں سب سے زیادہ شدوبت کے ساتھ وہ ذکر ایمان بررسول کا کرتے ہیں اِذَا جَعَاكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْحَدُوا إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ اے نبی جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُوا إِنَّكَ لَرَسُولُوا اور اللہ خوب جانتا ہے اللہ سے بڑھ کر اور کس کو معلوم ہوگا کہ محمد آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَاللَّهُ يَشْحَدُوا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا قَاسِبُونَ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جو ہیں یہ جھوٹ مول ان کا آپ کی نبوت اور رسالت پر وہ ایمان نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے خاص طور پر قتال کے معالے میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو خود اپنی طرف سے شروع کر دیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ قرآن میں تو کہتال کا سکری نہیں آیا وہ کہتے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں اتری یہ جو چھیڑ چھار مکہ والوں سے شروع کر دی ہے یہ جو ان کے تافلوں کا پیچھا کر رہے ہیں تعاقب کر رہے ہیں ان کی ایک پولیٹیکل آئیسولیشن اور اقنامک بلوکیٹ کے جو اقدامات کی ہے یہ تو خود کی ہے انہوں نے اس کا اللہ کے کتاب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے اسی پر صورت محمد نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ جو معاملہ ہے اس پر بھی فرما دیا گیا کہ یہ قفل فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّا يُحَقِّبُونَكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ تو نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم یہ ہر کس مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر اس معاملے میں جو ان کے دربیان آئے آپ کو آخری حکم تسلیم نہ کریں اور اس کے بعد جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر اس کو تسلیم کریں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے پھر وہ اپنے سینوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے پر یعنی مان تو لیا ہے لیکن سینے کے اندر تنگی ہے یہ بات یہ غلط ہی ہے یہ خواب خواہ جبراً ماننی پڑ رہی ہے اب کیا کریں مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل کرانا ہی ہے تو فرمایا کہ اگر یہ اپنے سینوں میں بھی تنگی محسوس کریں گے بظاہر اس قول اور آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے تب بھی یہ مومن نہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُبِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوا كَفِمَا شَجْرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجَدُو فِي أَنفُسِينَ حَرَجَمْ مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا كَفِمَا امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا ایک ہزار سال مدر گیا الفِ اول ختم ہوا الفِ ثانی کا آغاز اس وقت یہ فتنہ بڑے شد و مجز ہندوستان میں اٹھا اکبرِ عاظم مغلِ عاظم اب تو اس کی جو پکچر ہے وہ بھی پاکستان میں آگئی ہے درامت کرلی گئی ہے مغلِ عاظم اکبرِ عاظم اس نے جو دینِ الٰہی شروع کیا تھا اسے دینِ اکبر ہی بھی کہہ دیا جاتا ہے اکبر سے نسبت کی طرح وجہ سے دینِ الٰہی اس کا مطلب کیا تھا اللہ کو مانو باقی رسولوں کے معنی سے تفرقہ ہوتا ہے رسولوں کی سریعتیں جدہ ہیں خود قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ میں وَلَكُلِّن جَعْلْنَا مِنْهُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے ایک منحاج مقرر کیا ایک ترز عمل ایک جو منحج ہے وہ معین کیا تو جو فرق لوگوں میں آتا ہے وہ رسالت کی وجہ سے آتا ہے اللہ تو سرکا ایک ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگ مختلف ناموں سے اللہ کو پکاتے ہیں پرمیشور کہلیں مہادیو کہلیں اور جو بھی آپ چاہیں پرباطمہ کہلیں اللہ کہلیں یہ سب سے کیا فرق ہوتے ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے ایک ہی حقیقت ہے بس اس کو مانو اس کو پولیو اس سے محبت کرو اس سے لو لگاؤ اس کا قرب حاصل کرو باقی ان چیزوں کچھ رو ان کی کوئی ایسیت اس فتنے کے پیچھے اس کی سیاسی حکمت عملی بھی تھی ہندوستان کی حالات کو یقینن یہ کہ اگرچہ وہ انپڑ تھا بالکل انپڑ لیکن ذہین بہت تھا جانا کر لیا تھا کہ ہندوستان کا اصل مسئلہ یہی مذہبی تفاوت اور فرق لہذا کوئی شکل ایسی ہو کہ یہ ستفرتے کو مٹھا دیا جائے اور اس کی شکل یہ یہ شریعت کا اور دسانت کا تصور جو ہے بیچ میں سے نکال دیا جائے تو اللہ کے اوپر اللہ کو رام کہلو رحمان کہلو کیا فرق واقع ہوتا ہے اس سے یہ ہے کہ یہ جہتی پیدا ہو جائے گی ہندو عورتوں سے شادی کی یہاں تک کہ اس کا جانشین جہانگیر سلیم شہزادہ وہ بھی ایک ہندو عجدہ اپنائی جو ہے اس کے مطلب سے پیدا ہوا ہندو سے شادیہ کی کئی جو جو جہاں اس کی رانیاں تھی تلک بھی لگا لیتا تھا بتوں کو بھی پوجہ کر لیتا تھا ڈھنڈوت کر لیتا تھا ہر رانی کے ہاں موجود ہے وہاں گیا تو وہاں بھی اس نے سجدہ کر دیا یا کم سے کم سر جھکا لیا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گئے یہ سارا فتنہ اس نے شروع کیا تھا ایک پولیٹیکل وزدم کے تحت لیکن اس کی ایک تائید ہو رہی تھی اور وہ تصوف کے جس میں ہماعوست اور وحدق الوجود گڑھ بڑھ ہو گئے تھے پینتیزم اور یونیٹی آف ایگزسٹنس یہ دو چیزیں علیہ دا ہیں فرق ماریک سا امام اس فرق کو سمجھنے سے قاسر ہیں یہاں کے تصوف میں یہ دونوں چیزیں گڑھ بڑھ ہو گئے ہمارے ہاں بھی صوفی شاہد نے کہا ہے نا مسجد مندر مندر ہکڑو نور یہ سرائقی علاقے کی بہت بڑے صوفی مسجد میں اور مندر میں ایک ہی نور ہے نور تو ایک ہی ہے راہم کہلو رحمان کہلو کیا فرق پڑتا آپ کے لاہور میں مظاہر ہے کس کا باب مادولال حسین اب یہ مادولال ہندو نام حسین کا اس کے اندر لاحقہ لگا دیا تو یہ تصوف جو ہے یہ اور اکمر کی حکمت عملی نے مل کر یہ کتنا بڑا فتنہ شروع کیا کہ محمد کی شریعت اور محمد کی رسالت کا دور ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہزار سال کے لیے تھا کیونکہ قرآن مجید میں دو جگہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ کا ایک دن تمہارے حساب سے ایک ہزار سال کا بزتار وہ ایک دن اللہ کا ختم ہو گیا اور یہ جو شریعت محمدی اور نبوت محمدی کا دور تھا وہ ختم گیا اب یہ ایک نیا دور ہے اس میں جو ہے وہ دینِ الٰہی چلے گا اس فتنے کا توڑ کیا حضرتِ مجددِ الفِ ثانی میں نے کہا تا نہیں الفِ ثانی کی آغاز میں فتنہ اٹھا امت کی عمر کا دوسرا ہزارہ دوہے دور وہ شروع ہو رہا تھا ہزار سالہ دور تو وہ فتنہ جو تھا الفِ ثانی کا اس کا توڑ کرنے کے لیے اللہ نے جس مجدد کو اٹھایا ہے اس کا ودامی پڑ گیا مجددِ الفِ ثانی رحمت اللہ علیہ شیخ احمد سرہنڈی اس نے توڑ کی جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفسِ گن سے ہے گرمی آحرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے برمک کیا جس کو خبردار ملت تو خطب ہو رہی تھی اس لیے کہ ملت کی تو بنیاد کیوں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت پر ہے محض قرآن پر تو نظام کوئی بنتا ہی نہیں سرے سے نماز کا نظام نہیں بنتا ہو کیا نظام بنے گا نماز کا نظام کہاں بنے گا قرآن پر تاقیدی حکم ہے نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو وہ پانچ نمازوں کا ذکر کہاں ہے یعنی رکعت ہوگا ذکر کہاں کہ فجر کی دو ہیں فرس جو رکعتیں ہیں اور ظہر اور آثر کی چار چار ہیں مغرب کی تین ہیں عشاء کی پھر چار کہاں ہے قرآن میں تو کہیں نہیں ہے اس لیے نظام اگر بنتا ہے یہاں تک کہ نماز کا نظام بھی وہ سنت سے بنتا ہے ملت بنتی ہے تو سنت سے بنتی ہے مصطفیٰ پر اصاقی شراک دی ہماریلوست اگر معون رسیلی تمام نولہ بیست اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دو کہ دین تو نام ہی ان کا ہے بہت صحیح بات اگر ان تک تمہاری رسائی نہ ہوئی تو سب مقبول احبی ہے یہی فتنہ پھر انیسویں صلی میں سامنے آیا ہے اب یہ ایک ہندو کے ذریعے سے آیا راج رام مہن رائے بہت بڑا عالم تھا فارسی کا عربی کا اردو کا ہندی تو اس کی جبان تھی اور ہندووں میں جو احیار ہوا ہے ان کا قومی سطح پر وہ جن اشخاص کا مرہون منت ہے ان میں بہت بڑے مقام پر راج رام مہن رائے اور یہ موحد تھا موحد کامل تھا چنانچہ انگریز جب آ چکے آپ کو معلوم ہے اٹھاروی سنی میں آ گیا تھا انگریز جنگ پلاسی کے بعد سے بلدال پر اس کا قمضہ ہو چکا تھا اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ سہلاب آگے آ رہا تھا کلکتے ہی میں انہوں نے پہلا پریس قائم کیا پہلا کالج قائم کیا انجیلیں اردو میں ترجمہ کر کے مقامی زبانوں میں ترجمہ کر کر کے لاکھوں کی تعداد میں پھیلا دی اس فتمے میں مسلمان جو نہیں بہے اس کے ایک اور بھی اسباب ہیں اللہ کے فضل و کرم سے لیکن ایک بہت بڑا ذریعہ راجہ رام مہن رائے بنا آئینہ تسلیم کے نام آئینہ تسلیس کے نام سے اس نے کتاب لے کی جس میں توحید کا اس بات مسلمانی کی ترسل دے پاتھ لیکن اس شخص نے بھی وہی دینِ الہی کی طرح یہ تفرقہ جو ہے مسلمان اور ہندووں کے مابین اس کو دور کرنے کی ایک شکل ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اتحاد پیدا کیا جائے خدا کے نام پر چنانچہ اس نے ایک خاص مجلس قائم کی ایک خاص اس کا فرقہ بن گیا برہبو سماج برہبو کہتے ہیں خدا برہبو سماج یعنی جس طرح دینِ الہی تو اسی طرح برہبو سماج وہ یہ ہے کہ ایک برہبو کو مان لو بس خدا کو مان لو تم اللہ کہلو ہم اسے پرمشور کہلیں برہبو کہلیں جو چاہیں کہلیں لیکن یہ ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں ان کو ذرا پسے پشت ڈال دو ان کی اہمیت کم کر دو تو برہبو سماج جو ہے اس نے پیدا کیا اس کا انتقال 1833 میں ہوا تھا اس کو پھر 20 سنی میں تازہ کیا ہے گاندھی نے متحدہ قومیت کے لیے اس کی بھی ایک سیاسی بصیرت تھی انگریز کی غلامی سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں ہے جب تک کہ مسلمان اور ہندو متحد نہ ہوں متحد نہ ہوں اور ان کے اتحاد میں جو چیز حائل ہے وہ شریعت ہے قانون ہے تہزیب ہے مسلمانوں کی تو جب تک ان کو گڑمٹ کر کے ایک ہاون دستے میں ڈال کر کوٹ کر پیس کر ایک نہ بنا دیا جائے تب تک یہ متحد نہیں ہو سکتے اور جب تک یہ متحد نہیں ہو گے آزاد نہیں ہو سکتی اسی کی وجہ ہے کہ اس کی پراتھنا جو ہوتی تھی صبحی صبح اس میں گیتہ بھی پڑھی جاتی تھی قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی گروہ گرمت کو بھی پڑھ کے سنایا جاتا تھا تاکہ معلوم ہے یہ سمیں گے دومت سے اٹھا تھا متحدہ قومیت علماء کی کتنی بڑی تعداد تھی جو کہ مولانا حسین عبد منی رحمت اللہ علیہ کی سرکردگی میں اس متحدہ قومیت کی قائل ہو گئی اور مان لیا انہوں نے کہ آج کل تو دنیا میں قومیں جو ہیں وطن کی بنیاد پر بڑھتی وطنیت مولانا عبدالکلام آزاد بھی اس فتنے کا شکار ہوئے اس فتنے کا توڑ کیا ہے جس شخص کو خصوصی نسبت تھی مجدد الفسانی سے رحمت اللہ علیہ یعنی علامہ اقبال کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد وطن نہیں ہے مذہب ہے اور مذہب جو ہے وہ نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریطاق اور اور کے اتباع وطنیت کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جام اور ساقی نے بنا کی رویشِ لطف و ستم اور تہزیب کے آذر میں ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یہ وہی بات جو مجدد الفسانی نے کہی تھی اسی بات کو اللہ علامہ اقبال نے کہا ہے اور ان کی بڑی گہری باہمی نسبت ہے باہمی نسبت ہے